اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سویپنگ کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں سویپنگ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارا پراسیس جو ہے جب تک مین میموری کے اندر نہیں جاتا تب تک ہمارا پراسیسر جو ہے اس کو ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے ضروری ہے پراسیس کی ایکزیکیوشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا پراسیس جو ہے وہ مین میموری کے اندر ہو پھر ہمارا پراسیسر جو ہے اسے مین میموری سے پکڑے گا اور اس کی ایکزیکیوشن کرے گا تو سویپنگ کیا ہے سویپنگ ایک ایسی میموری منیجمنٹ تکنیک ہے جس میں ایک پراسیس کو مین میموری میں بیج دیا جاتا ہے ایکزیکیوشن کے لیے اور جب اس کو واپس سیکنڈری میموری میں لانا ہو تو ہم واپس لا سکتے ہیں مطلب جب ہمارا پراسیس جو ہے وہ سیکنڈری میموری سے مین میموری میں جائے گا تو اسے ہم بولیں گے سویپ ان اور جب مین میموری سے واپس سیکنڈری میموری میں جائے گا اسے ہم بولیں گے سویپ آؤٹ اس پراسیس کو کرنے کے لیے سویپر کا استعمال کیا جاتا ہے سویپر یہ کام کرتا ہے کہ مین میموری میں پراسیس کو لے کے آتا ہے تو سویپنگ ایک ایسی میموری منیجمنٹ تکنیک ہے جس میں ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ جو ہے ہمارے پراسیس کو میموری میں مین میموری میں لائے جاتا ہے اور مین میموری سے واپس سیکنڈری میموری میں لے جائے جاتا ہے اب اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ مال لو کہ میں نے پانچ پراسیس جو ہیں وہ ایکزیکیوٹ کروانے تو سیکنڈری میموری میں پانچ کے پانچ پراسیس جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اب وہ پانچوں پراسیس مال لو پانچوں پراسیس جو ہیں وہ مین میموری میں چلے گئے اور سی پی او جو ہے ہمارا پراسیس جو ہے وہ بیزی ہے اب مین میموری کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ پانچوں کو ہولڈ کر کے رکھے جب وہ مین میموری میں گئے تھے وہ تو ہو گیا سویپ ان مین میموری نے کہا کہ اس کو واپس ابھی ہمارے پراسیس نے مین میموری سے کہا اس کو واپس ابھی سیکنڈری میموری میں رکھو میں ابھی بیزی ہوں تو ہماری مین میموری سے واپس سیکنڈری میموری میں ایک پراسیس کو بیج دیا گیا یہ ہو گیا سویپ ڈاؤٹ مطلب یہ کہ میموری جب زیادہ اویلیبل نہ ہو تو ہم سویپنگ کا کانسپٹ لے کے آتے ہیں کہ جگہ جو ہے وہ دوسرے پراسیسز کے لیے رہے جن کو ہمارا سی پیو جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کر رہا ہے ان پراسیسز کے لیے جگہ ہونے چاہیے تو سویپنگ ایک ایسی میموری منیجمنٹ تک نہیں جس میں ہم ایک پراسیسز کو سیکنڈری میموری سے مین میموری میں لے کے آتے ہیں اور مین میموری سے واپس سیکنڈری میموری کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ مین میموری میں ہمارے پراسیسز کو ہم نے اس لیے لانا ہوتا ہے کیونکہ پراسیسزر جو ہے ہمارا مین میموری سے ہی پراسیسز کو پکرتا ہے اور اس کی ایکزیکیوشن کرتا ہے اور واپس ایکزیکیوشن کے بعد پھر میں میموری میں ڈال دیتا ہے تو چلیے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں سوائپنگ پوائنٹ نمبر ون اپراسیس کے نارڈ بی ایگزیکیوٹیڈ اندیس سی پیو انلیس ایٹس کمپلیٹلی آر پارٹلی ان میموری ہمارا پراسیس جو ہے سی پیو اس وقت ایگزیکیوٹ نہیں کرتا اس وقت تک ایگزیکیوٹ نہیں کرتا جب تک کہ ہمارا پراسیس جو ہے مکمل طور پر یا پھر تھوڑا مین میموری کے اندر نہیں آجاتا نمبر ٹو اپراسیس نارڈ ایگزیکیوٹی ان سی پیو کین بی کمپلیٹلی سوائپ ڈاوٹ آف میموری ٹو او بیکنگ سٹور سچ ایز ہائی سپیڈ ڈسک اگر ہمارا پراسیس جو ہے وہ سی پیو اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا ہے تو اسے واپس جو ہے سیکنڈری میموری میں بیج دیا جاتا ہے کہ تم ادھر جا کے بھی آرام کرو تمہارا بھی ٹائم نہیں آیا ٹھیک ہے اور اگر جیسے ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے اسے واپس پھر لائے جاتا ہے مین میموری میں نمبر ٹری اور جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے سی پیو جب اسے بھولاتا ہے تو وہ واپس سیکنڈری میموری سے مین میموری میں اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور ہمارا پراسیس سر اسے پکتا ہے اور اس کی ایگزیکیوشن کر دیتا ہے نمبر ٹور سویپنگ is a memory management technique that swaps a process into main memory سویپنگ جو ہے ایک memory management technique ہے جو کہ کسی process کو main memory میں لاتی ہے to execute it اس process کو execute ہونے کے لئے and then swaps it out the backing storage when required اور واپس اسے swap out کر دیا جاتا ہے جب ہمیں اسے واپس بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے نمبر ٹور this swapping is done by swapper اس process کو جو کرتا ہے اسے ہم swapper بولتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی swapping کے بارے میں I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video, share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ